ایک دن کے اندر دو ہزار سے پانچ ہزار روپے کمانا صرف دیکھ کر لکھنے کے پورے دن کے اندر اگر آپ بہت محنت کرتے ہیں بہت مشکت کرتے ہیں بہت ہارڈ ورک کرتے ہیں تب جا کے آپ ایک ہزار سے پندرہ سو روپے ایک دن کا کما سکتے ہیں اور اگر میں کہوں کہ آپ نے صرف لکھنا ہے آپ کو لیمیٹڈ ورڈز ملیں گے آپ نے اس کو دیکھ کر لکھنا ہے موبائل کی سکرین ہو سکتی ہے آپ کی نوٹ بک ہو سکتی ہے آپ نے ٹائپ کرنا ہو سکتا ہے اور آپ کو ایک دن کی اندر دو ہزار سے لے کر پانچ ہزار اپنے موبائل فون کی سکرین پر لکھنے کے نوٹ بک پر لکھنے کے بہت ساری لوگ یہ دیکھتے ساتھ ہی بند کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا پوسیبل ہی نہیں ہے ایک دن کے اندر آپ پچی سو چھبی سو ایک ہزار چار ہزار پانچ ہزار کیسے کما سکتے ہیں صرف لکھ کر بھئی یہ ڈیجیٹل دور ہے لوگ اپنا بزنس گھر بیٹھ کر رن کر رہے ہیں لوگ آن لائن کمپنیاں آپن کر رہے ہیں لوگ آن لائن بیٹھ کر لاکھوں روپے کمارے ہیں اب دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل کوشش کرتے ہی نہیں ہیں وہ دوسروں کو بھی نہیں کرنے دیتے ہیں وہ دوسروں کا بھی مائنڈ خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ تو فیک ہے یہ اوریجنل نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو خود محنت نہیں کرتے اور دوسروں کا بھی راستہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں انسان کو تو ہر حد تک کوشش کرنی چاہئے بیکوز دینا نہ دینا اللہ پاک کی ذات ہے لیکن جب انسان کوشش کرتا ہے کسی چیز کو اچیف کرنے کی تو اللہ پاک بھی کن فرما دیتے ہیں وہ آپ کے لئے راستے خود با خود ہی بنا دیتے ہیں اس لیے جو لوگ آپ کا راستہ کٹے ہیں جو آپ کی نیت کو خراب کرنے کی کوشش کریں ان کو بالکل سائٹ پر کریں اپنے ایمز کو سیدھا رکھیں دیکھو دنیا میں کچھ بھی فری میں نہیں ملتا ہے آپ کو محنت کرنی ہی پڑتی ہے آپ کو ہارڈ ورک کرنا ہی پڑتا ہے آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ ہاؤس وائف ہیں آپ کوئی ورکنگ پرسن ہیں محنت تو آپ ویسے بھی بہت کرتے ہیں صرف آپ نے ایکسٹر ایک دو گھنٹہ محنت کا ایڈ کرنا ہے اور آپ ایک دن کے اندر دو ہزار تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار تک اماؤنٹ کما سکتے ہیں صرف اور صرف رائٹ کر کے آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا تو یہاں میرے انسٹاگرام کا نیم مینشن کر دیا ہے اور ڈسکریپشن وارکس میں انسٹاگرام کا لنک موجود ہے آپ نے وہاں پر جانا ہے ٹیپ کرنا ہے اور وہاں جا کر مجھے میسج کرنا ہے اپنی پرابلم ٹائپ کرنی ہے میں آپ کو جلدہ جلد سلیوشن بتانے کی کوشش کروں گی بہت سارے میسجز ہوتے ہیں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے لیکن میں سب کو ریپلائے کرتی ہوں ان کی پرابلمز کا آنسر دیتی ہوں اب ہم لوگ ویڈیو سٹارٹ کریں گے اس سے پہلے اگر اب بھی تاکہ آپ لوگ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک لازمی کریے گا کومنٹ لازمی کریے گا تاکہ آنے والے بہت سارے لوگوں کی موٹیویشن مل سکے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اور بیل آئیکن لازمی ہون کریے گا لیٹس بگن ویڈیو سب سے پہلے ہم لوگ جائیں گے گوگل پر اور یہاں پر رائٹ کریں گے بلوگنگ پرو آپ نے پورا بلوگنگ پرو رائٹ کرنا ہے تاکہ جس ویب سائٹ کی ہمیں ضرورت ہے وہی شو ہو سب سے پہلا وائٹ کلر کا جو آئیکن آپ کو نظر آ رہا اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ آپ کو اس طرح کے پیج کی طرح فری ڈیریکٹ کر دے گا سب سے مزے کی بات ہے اس کا کوئی سائن اپ کوئی لوگئن کچھ بھی نہیں ہے آپ نے ساتھ ہی جیسے جیسے یہ Steph جنیچے آپ کو جو بسür جائیں گے اور ساری رائٹنگ آرٹیکل سے ریلیٹڈ ہے کوپی رائٹنگ کے کام سے ریلیٹڈ ہے ایسی ایو کنٹنٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے سیمپل کنٹنٹ رائٹنگ سے ریلیٹڈ ہے بہت سارے آرٹیکل کی کوپی پیسٹنگ سے ریلیٹڈ ہے جیسے یہ سب سے پہلے والا جو ہے ہے وہ سب سے زیادہ آسان بھی ہے سارے آسان ہیں میں آپ کو بتاؤں بھی باری باری آپ نے سب پر کس طرح سے اپلائے کرنا ہے ہم نے اس کو اوپن کیا اس کی آگے ہمارے پاس ریکوائرمنٹس آ رہی ہیں یہ آئی اے پی ڈوی او ای جو ویب سائٹ ہے یہ بہت آتھینٹی کہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر بہت سارے لوگ فری لانسنگ کا کام کرتے ہیں ہم نے سکرول کر کے نیچے لے کر جانا ہے تو اگر جب ہم اس کا اپلائے فور دو جوب پر کلک کریں گے تو وہ آپ کو کہے گا اپلائے کرنے کے لئے اس لنک پر کلک کریں ساتھ اس نے لنک بنا کر رکھا ہوگا ہم نے اس کے اوپر ٹیپ کرنا تو یہ دیریکٹلی ہمیں اس پیج کی طرف ری ڈیریکٹ کر دے گا یہ پیج وہ ہے جہاں پر ایک منٹ سے کم لگے گا اور آپ کی اپلیکیشن کمپلیٹ ہو جائے گی جیسے ہم نے سٹارٹ کے اوپر کلک کرنا ہے سٹیپس آتے جائیں گے سٹیپ نمبر ون ہے آپ کا پورا نیم انٹر کرنے کا آپ سارے سٹیپس کو ساتھ ساتھ فولو کریے گا یہاں پر ہم نے اپنا پورا نیم ٹائپ کر دینا ہے اور پھر ہم نے اوکے پر کلک کر دینا ہے سٹیپ نمبر ٹو ہمارے پاس آتا ہے آپ نے وچ ٹائپ آف کنٹینٹ آپ رائٹ کر سکتے ہیں آرٹیکل رائٹنگ بھی آسان ہے بلوگ پوسٹ بھی ایمیل کوپی بھی آسان ہے تو میں نے ایمیل کوپی جو ہے اس پر کلک کر دیا ہے نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ پیسٹ آف رائٹنگ سیمپل رائٹنگ سیمپل وہ چیز ہوتی ہے جو اگر آپ نے پہلے کوئی رائٹنگ کا کام کیا تو آپ نے وہ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے موسٹلی لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو آپ نے اوکے پر کلک کر دینا ہے ویسے آگے اپلوڈ فائل کا اپشن آتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی پی ڈی ای فائل ہے کوئی پکچر ہے کوئی سکرین شوٹ ہے تو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں ورنہ آپ نے ڈائریکٹ آوکے پر کلک کر کے نیکسٹ ٹیپ پر پہنچ جانا ہے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ ہمارے پاس تین سو سے لے کر پان سو ورڈز لکھنے کا آرٹیکل ہو تو ہم سو ڈالر پے کرتے ہیں آپ دیکھیں صرف آپ نے تین سو سے پان سو لفظ لکھنے ہیں جس کو آپ جی پی ٹی سے بھی رائٹ کر سکتے ہیں اب تو لکھنا بہت زیادہ آسان ہو چکا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کیا آپ اس اماؤنٹ کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ آپ کو تین سو سے پان سو ورڈز رائٹ کرنے کا سو ڈالر ملے اور وہ اس نے یہ بھی بتایا ہوا کہ ہمارے بہت سارے کلائنٹس تھاؤزن ڈالر لیتے ہیں کیونکہ وہ ایکسپیرینسڈ ہیں تو ہم نے یس ایکسپٹڈ کے اوپر کلک کرنا ہے اب وہ کہتا ہے کہ آپ نے جس اپنا نیم ٹائپ کر کے اس ای میل پر سنڈ کرنا ہے اب آپ نے سنڈ کس طرح سے کرنا ہے آپ نے جس اس ای میل کے اوپر ٹیپ کرنا ہے تو وہ آپ کو اس طرح سے لے آئے گا آپ کی جی میل آئی ڈی کے ساتھ اس جی میل آئی ڈی کا لنک اور آپ نے وہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اور آپ نے ان کو سنڈ کر دینا یہ آپ کی اپلیکیشن سنڈ ہو چکی ہے کوئی سائن اپ کوئی ریزیوم کچھ بھی آپ کو نہیں سنڈ کرنا پڑا صرف اور صرف آپ نے اپنا نیم اور اپنی کچھ ایمپورٹنٹ چیزیں جو ہے ان کو بتا دیئے نیکس جب آپ نے نیچے آنا ہے اس واپس آپ نے جوب پیج پر آنا ہے تو آپ کو بہت سارے جوب شو ہوں گی جیسے کہ یہ والا انٹرٹینمنٹ رائٹر آرٹیکل اس کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو تین سو سے پان سو سے لے کر چھے سو ورڈز کا کام ملتا ہے دو آرٹیکل ہفتے میں ملتے ہیں اور ہر آرٹیکل کا پچس ڈالر ملتا ہے یعنی کہ ایک ہفتے کے پچاس ڈالر اس طرح کہ اگر آپ چار چار آرٹیکلز رائٹ کرتے ہیں تو اب پان سو سے چھے سو ورڈز کتنے تھوڑے سے ہوتے ہیں ایک پیج ہارڈلی بنتا ہے ڈیڑھ پیج کے اوپر آپ یہ کام کمپلیٹ کر سکتے ہیں اب اس کے اوپر جب اپلائے کرنے کے لیے آپ نے اپلائے ناو پر کلک نہیں کرنا اس کے لیے اپلائے کرنے کا میتھڈ ہے رائٹ کرنا ہے کہ آپ آن لائن رائٹنگ ایکسپائٹ ہیں اس کے بعد آپ نے کمپوز ای میل کے اندر جو کور لیٹر رائٹ کرنا ہے وہ میں نے کامنٹ کے اندر پین کیا ہوا ہے میں اگر ریپیٹ کر رہی ہوں کامنٹ کاپی نہیں ہو رہا ہوتا آپ نے جسٹ اس کو دیکھ کر لکھنا ہوتا ہے کور لیٹر ہمیشہ بہت اٹریکٹیو ہونا چاہیے اس لیے آپ لوگوں نے یہی رائٹ کرنا اور پھر جو بلو کلر کا آئیکن ہے اس کے ذریعے آپ نے سینڈ کر دینا ہے اس کے بعد دوبارہ سے آپ جوب سرچز کی اوپر آ سکتے ہیں ریلیٹڈ جوب اس کے علاوہ ریسنٹ جوبز کا مطلب ہوتا ہے جو کہ ابھی ابھی اپلوڈ ہو رہی ہیں تو اس طرح سے آپ نے ساری رائٹنگ کے آرٹیکلز کی جوبز کو نکالتے جانا ہے اور ان کے اوپر ون بائی ون اپلائے کرتے جانا ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ کو ریسپونس کس طرح سے آتا ہے اس کے بارے میں سب سے ددہ کوششن آتا ہے ریسپونس آپ کو آتا ہے آپ کی ہی جی میل آئی ڈی کی اوپر جیسے ابھی ہم نے اپلائے کیا واپس ہم جی میل پر آئے تو ان کی ایک میل آئے ہوئے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا فرسٹ کلائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر ایک آپ یا تو کور لیٹر پروائیڈ کرے جیسے ابھی ہم نے پروائیڈ کیا یا پھر آپ اس کوششن کا آنسر دے اب چونکہ ہمارے پاس بہت اچھا کور لیٹر لکھا ہوا ہے جو کہ آپ کو پن کیا ہوا ملے گا کومنٹس کے اندر تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کوششن کا آنسر دینے کی بجائے ریپلائے کے اوپشن پر جانا جب آپ نیچے موو کریں گے سکرول ڈاؤن کا مطلب ہے اپنے سکرین کو نیچے موو کرنا ہے نیچے اوپشن ہوتا ہے ریپلائے کا آپ نے ریپلائے پر کلک کر کے یہ جو کومنٹ کے اندر لکھا ہوا کور لیٹر ہے وہ ان کو سینڈ کرنا اس سے کیا ہوگا کلائنٹ کو سیٹسفیکشن ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے ان کو نالچ ہے رائٹنگ کے ورگ کی رائٹنگ کے سٹائل کی کیونکہ اس کے اندر لینگویجز سٹائل ہر چیز منشن ہے اس کے بعد ہم نے اپنا پیسٹ کر دینا اور ان کو سینڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے باقی کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتی ہوں جی بہت ہی ایزی بہت ہی تھوڑے سٹیپس کے ساتھ ہم لوگوں نے اکاؤنٹ بنانا سیکھ لیا میں ساری چیزیں ساست بول کر اس لیے بتا رہی ہوتی ہوں تاکہ اگر سپیڈ تیز ہو کوئی ورڈ ایسا ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو جو میں بول رہی ہوتی ہوں اس کے ذریعے آپ کو سمجھ آجائے اب بات آتی ہے کہ کام کس طرح سے ملتا ہے کمپنی آپ کو جی میل بیک کرتی ہے جی میل کے ذریعے آپ کو کام ملتا ہے جی میل کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ بتاتے ہو جیز کیش ہو سکتا ہے ایزی پیسہ ہو سکتا ہے ڈائریکٹ بینک ٹرانسور ہو سکتا ہے تینوں بینک اکاؤنٹ آپ نے اپنی جی میل کے ذریعے بتانا ہوتا ہے پیمنٹ ایڈوانس میں لینی ہوتی ہے کوئی ایگریمنٹ کرنا ہوتا ہے اور پھر آپ نے کام سٹارٹ کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آرہا ہوتا تو یہاں پر میں نے انسٹاگرام کا نیم مینشن کیا ہوا ہے ڈسکرپشن باکس میں انسٹاگرام کا لنک موجود ہے آپ نے جانا ہے وہاں پر ٹیپ کرنا ہے اور مجھے اپنا پرابلم اپنا مسئلہ لکھ کر سینڈ کر دینا ہے میں آپ کو پان سے سات منٹ کے اندر انشاءاللہ ریپلائے کروں گی اور آپ کی پرابلم کو سولف کروں گی یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو سارے پوائنٹس کلیر ہو گئے ہوں گے اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ لوگوں نے لائک کرنا ہے شیئر ہے سبسکرائب لازمی کریے گا ایک پیارا سو کومنٹ کریے گا اپنی سکسس سٹوری کے بارے میں بتائیے گا تاکہ آنے والے بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہو سکیں اب میں آؤں گے اپنی نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ